امام بہکی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ کا کہتے ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ ایک بدری صحابی تھا اس کے ساتھ میں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو نماز کے بعد سلام پھیڑی گئی تو نماز کے بعد وہ بدری صحابی نے اس کا ایک بیٹا بھی اس جماعت میں شامل تھا یعنی جو جماعت میں نے ان کے ساتھ ادا کی اس بدری صحابی کے ساتھ اسی جماعت میں ایک ان کا بیٹا بھی تھا نماز کے بعد بدری صحابی اپنے بیٹے کو بلا لیتا ہے کہتا ہے بیٹا کیا تم نے نماز با جماعت ادا کی ہے جی ہاں بچان میں نے نماز با جماعت ادا کی ہے وہ بدری صحابی اپنے بیٹے کو پوچھتا ہے بیٹا کیا تم نے تکبیر اللہ کو پایا ہے جب تکبیرِ اللہ ہو رہی تھی تو مسجد میں تھے کہا ابباجان میں مسجد میں ہی تھا لیکن تکبیرِ اللہ جب ہو رہی تھی تو میں صف میں نہیں تھا پیچھے تھا پیچھے رہ چکا تھا تھوڑا سا پیچھے تھا لیکن میں نے نماز باج مادہ دا کی ہے عبدری صحابی امام جاہر راہی مادہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے بیٹے کو ڈھانٹنا شروع جاتے ہیں اتنا ڈھانٹا اتنا ڈھانٹا کہ وہ ان کا جو بیٹا ہے وہ رونا شروع ہو گیا بعد میں مادری صحابی کہتے ہیں کمال کا جملہ کہتے ہیں بیٹا جو ہمارے دوڑ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑ میں جو شخص تکبیرِ اللہ سے پیچھے رہ جاتا تھا ہم سمیتے تھے اس نے اسلام کو اوپر اوپر سے قبول کیا ہوا ہے دل سے تسلیم نے کیا ہوا اور وہ مادری صحابی اپنے بیٹے کو اتنا ڈھانٹا اتنا ڈھانٹا اور کہتے ہیں بیٹا مجھے اگر آج میرے سو سرکونٹ مر جاتے تو مجھے اتنا زیادہ دکھ نہیں ہونا تھا جتنا دکھ مجھے آج تیری تکبیرِ اللہ کے رہ جانے سے ہوا ہے نہیں اتنا دکھ ہوا اب آپ ہم نے خود حساب لگانا ہے اپنے ہم ہم سب کی بھی اولاد ہے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ہم کتنا اپنی بیٹی اور بیٹے کو پوچھتے ہیں اور دین کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ بیکلی منتری کیا پوچھتے ہیں اور کیا سوالات ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہم پوچھتے ہیں ٹیشن گئے تھے سکول گئے اکیڈمی گئے کون سا سبجیکٹ صحیح حل کیا کتنا حل کیا سارا کچھ پوچھیں گے نماز کا نہیں پوچھیں گے کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کیا تم نے تکبیرِ اللہ کے ساتھ نماز کو ادا بھی کیا کیا تم نے قرآنِ کریم کی تلاوت کی بھی ہے کی نہیں کی یہ ہمارے لیے ایک اس حابی کا واقعہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کتنا زیادہ پوچھتے ہیں کیا ہم واقعیتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار ہیں کیا واقعیتاں ہم ان کے ساتھ صحیح محبت کرتے ہیں تو اگر ہم صحیح محبت کرتے ہیں ہر ایک ادعوہ ہے عقیدت محبت علفت بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس پیرائے میں بھی آ کر آپ نے سوچنا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کتنا پوچھتے ہیں کہ تم نے نماز ادا کیا 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 ہم کتنا پوچھتے ہیں کہ تم نے قرآن کریم کی تلاوت کیا 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 ہم کتنا پوچھتے ہیں تم حدیث کا مطالعہ تم نے کیا 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 یہ ہم نے آج ہی اپنی اولادوں کو پوچھنا ہے یہ سوال کرنا ہے ان سے کہ کیا واقعہ تن ہماری اولادیں نمازی ہیں بھی نہیں کیا واقعہ تن ہماری نماز ہماری جو اولادیں ہیں وہ قرآن کریم کا حدیث سے رسول کا متعلق کرتی ہیں اگر نہیں کرتی یہ ہم نے پوچھ رہا ہے